اسلام علیکم میں ہوں بشارت حسین اور آج میں آپ کو ایک انفرمیشن دینا جا رہا ہوں جو لوگ جورپین نیشنل ان کے فیملی ممبرز ہیں اور یوکے میں مقیم ہیں ان کو پانچ سال کا جو ریزیڈنٹ کارڈ ملا تھا وہ پہلے ایو فیملی ممبر کے تحت ان کو ملا تھا بریکزٹ سے پہلے اب اگر وہ یوکے میں رہنا چاہتے ہیں تو تیس جون دوہزار اکیس لاسٹ ایٹ ہے ان کو اپنا جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے اس کو اپڈیٹ کروانا پڑے گا اس کو رینیو کروانا پڑے گا جو پرانے ہیں وہ تیس جون کے بعد الاؤ نہیں رہیں گے اس پر آپ ٹریول نہیں کارپائیں گے اور اس کی جو نیا کارڈ ایشو ہو رہا ہے وہ ایزیو ایگزٹ جو ایگریمنٹ ہے سپریشن ایگریمنٹ اس کے تحت وہ نیا کارڈ ایشو ہو رہا ہے اور اس کی جو شکل ہے جو اس کی حیث ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے جو پرانا ہے وہ پنک کارڈ کا ہے اور یہ تھوڑا ڈارک کارڈ کا ہے ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کو سب کو اپلائی کرنا پڑے گا اور کارڈ پر لکھا ہونا چاہیے پریشن سکیم اور نیچے جو ایگریمنٹ ہے وہ ایزیو ایگریمنٹ کے تحت یہ کارڈ ایشو ہو رہا ہے اگر یہ آپ کے کارڈ پر نہیں لکھا ہوا تو تیس جون کے بعد آپ کو ایمپلائیر یا جاب کر رہے ہیں وہ آپ کو جاب سے نکال سکتے ہیں یا وہ ریکوائیر کر سکتے ہیں نیا کارڈ تیس جون کے بعد اپلائی کریں گے تو آپ کو پھر فردر کلائیفکیشن دینی پڑے گی کہ آپ نے کیوں اپلائی نہیں کیا تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کے فیملی میمبر جن کے پانچ پانچ سال کا کارڈ ہے چاہے ان کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے یا اپری سیٹل سٹیٹس ہے جن کو پانچ سال ہو گئے ہیں ان کو سیٹل سٹیٹس ملتا ہے جو سیٹل سٹیٹس کے کارڈ بنا ہوئے ہیں فاردن پر ایک بندہ ہے اس نے اگر نیشنیلٹی اپلائی کر دی ہے تیس جون سے پہلے پہلے لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر بھی اس کو سیٹل سٹیٹس والا کارڈ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا ادر وائز اس کے پاس وہ لیگر رائٹ نہیں رہے گا یوکے میں رہنے گا ہوں اگر تو اس نے نیشنیلٹی اپلائی کی ہوئی ہے اور نیشنیلٹی نہیں لگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس لیگر رائٹ ہے نیشنیلٹی آپ کے پاس ویزا نہیں ہے نیشنیلٹی ڈیفرنٹ چیز ہے تو اگر آپ کو سیٹل سٹیٹس ہے تب بھی آپ کو جو نیا کارڈ ہے جو بریکزٹ کے بعد جو ایشو کر رہے ہیں ایز 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 ایزٹ ٹریٹی کے تحت وہ آپ نے اپلائی کرنا پڑے گا تب آپ جا کے یوکے میں لیگلی رہ سکتے ہیں ورنہ پھر آپ جو پرانے کارڈ پر ٹریول کرنا آپ کے لیے پرابلن کھڑی ہو سکتی ہے تینکیو ویری مچ فر ووچنگ اللہ حافظ